السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا یعنی گھر پر رہتے ہوئے بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا یہ کیسا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں موجودہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے لوگوں پر کمنٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو برے القاب سے پکارتے ہیں جو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے بیویوں کے کام میں تعاون کرتے ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں جیسے ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا خادم ہے یہ فلاں زورو کا گلام ہے یا اس طرح کے دوسرے القاب سے انہیں پکارا جاتا ہے بہترم اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ اگر ہم اور آپ گھر میں رہتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے اگر شوہر بیوی کے کاموں میں تعاون کرے ہیلپ کرے تو کیا یہ کوئی معیوب چیز ہے کیا یہ کوئی ناپسندید عمل ہے یا ایسا کرنا اسلامی شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے ایک سوال ہے اور اسی کو ہم آج کے درس میں حل کرنے کی کوشش کریں گے دیکھئے ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو ہماری زندگی کا کوئی بھی کام ہو سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے سورة الحضاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لئے عسوا ہے نمونہ ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ جو شخص بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو یعنی ہماری آئیڈیل کون ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں گے اپنی نبی کی زندگی کا جائزہ لیں گے آئیے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک ضروری تنبیح اور اشارہ کر دوں ورنہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگے گا کہ جو شیخ نے درس میں باتیں کہیں ہیں یہ واجب اور فرض کی طرح تو نہیں ہے دیکھئے مردوں کی اصل ذمہ داری کیا ہے گھر کے باہر کے جو کام ہیں وہ ان کی اصل ذمہ داری ہے اور عورتوں کی اصل ذمہ داری ہے گھر کے اندر کے کاموں کی سلسلے میں تو کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مرد گھر پر بیٹھ کر کے صرف عورتوں کے کام میں ہاتھ بٹائے گا اور باہر کی ذمہ داری کو چھوڑ دے گا یا عورت یہ کہے گی کہ دیکھو فلاں درس میں شیخ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ایسا عمل تھا لہٰذا آپ گھر میں کام کرو واضح ہے کہ مرد کی اصل ذمہ داری گھر کے باہر کے کاموں کی ہے لیکن گھر پر رہتے ہوئے کیا وہ کام کرے تو اس کے لئے درست ہے یا نہیں کیا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں آئیے ہم اور آپ غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ترسٹ یعنی فائف تری سکس تری امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروایت کرتے ہوئے اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے عمل کے بارے میں امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا پوچھا گیا تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اہل ان کے ساتھ کام کرتے تھے دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے صحیح بخاری کی حدیث سکس سیون سکس اس کے اندر اس کی وضاحت ہے امہ عائشہ فرماتی ہیں تعانی خدمت اہلی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ اپنے بیویوں کی خدمت کرتے تھے کیا مراد ہے اس سے یعنی گھرے لو کام میں تعالیٰ عنہ کرتے تھے گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے مسند احمد کی ایک دوسری حدیث ہے اما عائشہ اس حدیث کی بھی راویاں ہیں فرماتی ہیں سوال کیا گیا پوچھا گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کاموں کی سلسلے میں تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح ایک انسان تھے کیا کرتے تھے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سیتے تھے یعنی کپڑے فٹے ہوتے تھے تو پیوند آپ لگا لیتے تھے آپ اس کی سلائی کرتے تھے بکریوں کے دودھ آپ نکالا کرتے تھے اور اسی طریقے سے خدمت کرتے تھے ایک دوسری حدیث کے اندر بھی مسلمت احمد کی ہی روایت ہے حدیث نمبر 26239 اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی جوتیاں بھی خود سلتے تھے یعنی فٹی پرانی جوتیاں بھی وہ سلتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سادہ لوہ تھے اور اسی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اسی طرح کام کرتے تھے جیسے دوسرے مرد گھر میں کام کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں تو گھر میں اگر رہتے ہوئے ہم بی بی کے کام میں کوئی تعاون کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے لہذا ہمیں اس میں کوئی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے ہاں کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہے یا کبھی وہ نہیں کر پاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن کم از کم جو لوگ ایسا کر لیتے ہیں ان کو تو برا نہیں سمجھنا چاہیے ان کے بارے میں کوئی برا بھلا یا کوئی برا لقب نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق کسی کا نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین کسی کی زندگی نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہے لہذا ہمیں اور آپ کو گھر میں رہتے ہوئے اپنے اہل کی اپنے بیوی کی اپنے گھر والوں کی اگر ہم مدد کرتے ہیں تو اس میں کوئی عائب کی بات نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے کم از کم جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں جو لوگ بھی طاقت رکھتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھرے لو کاموں میں اپنے گھر والوں کی مدد کریں تو انہیں ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اگر ایسا آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہوگا آپ کو خوشی ہوگی آپ کے گھر والوں کو خوشی ہوگی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہے جس کام کے کرنے کا بھی حکم دیا ہے انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہے بھلائی ہے اور ہماری لئے نجات ہے کامیابی ہے ترس کے اخیر میں میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ